کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقتم ہے سرنگر میں کل سے جی ٹوئنٹی میٹنگ شروع ہونے جا رہی ہے جی ٹوئنٹی میٹنگ کو لے کر پورے جمہو کشمیر میں سیکیورٹی میں زبردست اضافہ کیا گیا ہے سرنگر سمیت سرحدی علاقوں میں ناکے لگا کر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے سرنگر میں انیس جی کمانڈو کو تینات کیا گیا ہے وہیں ڈلجھیل میں لگا تار سیکیورٹی فورسس گشت کر رہی ہیں شہر کے اہم سڑکوں پر پولیس اور فوج کے جانب سے ہر آنے جانے والے کی چیکنگ کی جا رہی ہے جی ٹوئنٹی کی تیاریاں آخری مراہب ہیں کشمیر مہمانوں کے استقبال اور زیافت کے لیے تیار ہے ہروین جی ٹوئنٹی جلاس سے قابل ایونٹ کے چیف کورنیٹر ہرش وردن شرنگلہ نے اس کے آئی سی سی سرنگر میں ایک پریس کنفرنس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ سرنگر ایک بڑی تبدیلی سے گزرا ہے انہوں نے کہا کہ فائر کیبل بچھائی جا رہی ہیں فائبر کیبل بچھائی جا رہی ہیں اور جنگی منیادوں پر بہت بڑی ترقی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنٹی ایونٹ پہلی بار ہندوستان کے شمال جنوب مشرق اور مغرب بھی حصوں میں منقد ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنٹی کے بارے میں ملک کے تمام حصوں میں بڑے پیمانے پر بیداری کیمپ منقد کیے گئے ہیں ہرش وردن شرنگلہ سرنگر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی ہے اور ہم کل سے سرنگر میں جی ٹوئنٹی سے مطالق ٹورزم ورکنگ گروپ کے پروگرام کی میزبانی کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تقریب جنوب کشمیر کی پائدار سیاہت ایڈونچر ٹورزم فلم اور ایکو ٹورزم کو جلا بخشنے میں مدد کرے گی جیسے میں نے کہا تھا جو ریپریزنٹیشن آپ اس ورکنگ گروپ ٹورزم میں دیکھ رہے ہیں وہ پہلے کے میٹنگز میں ہوئے نہیں تھے یہ میکسیم نمبر آف پارٹسپنٹس اس میٹنگ میں ہوں گے اور یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ جب ہم اتنی سندر لوکیشن میں ٹورزم ورکنگ گروپ کی میٹنگ کر رہے ہیں تو اتنے انترہاشتیے پارٹسپنٹس ہوں گے اس میٹنگ میں اور ان میں وہ ایسی دیش بھی ضرور شامل ہیں میں نے کہا تھا کہ ناجیریہ کے امباسٹر خود آ رہے ہیں انڈونیشیا کے ہوں گے کافی آنیا دیشوں کے بھی ہوں گے اور سنگپور یو اے سے یوکے سے ایک نئی چار پارٹسپنٹس آ رہے ہیں اور ٹورزم ایکسپرٹس بھی آ رہے ہیں یو این کے بھی آ رہے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اور ہمارے لئے گھرک کی بات ہے کہ جمو اور کشمیر کے اتنے مطلب ایسی دنے مہتو پورن tremendous تیچوں سے ہی بہت رہے ہیں لئے کامہ فرائے ہیں نائی طور پر رہے ہیں ب wel یک أchool پلست revolوشی کی Stacy کی 노력 نہیں ہے جو ابشار بکی چلا Harris ہ تو��� نکی تاک کوئی بدہ ہے اور ٹورزم جو یہ صور پر کے ponちょっとی دیش کی باتی ہیں اور رہو ظو fish پändertم جانtim اپنے بھی یہی پرشن پوچھا تھا ہے کہ انتراراشتری انفلوز بڑھیں گے تو ایڈوینچر ٹوریزم، سسٹینیبل ٹوریزم، ایکو ٹوریزم، فلم ٹوریزم یہ سب لیتے ہوئے میری طرف سے جو میں دیکھتا ہوں میری پوری یقین ہے کہ ٹوریزم، فورن ٹوریزم یہاں پہ ان کی سنکھیہ بڑھتی جائیں گے جی ٹوئنٹی ایونٹ ہماری معیشت کے لیے ایک بہت بڑا فروغ ہوگا اور آنے والے مندبین دنیا کے ہمارے سفیر ہوں گے اور انہیں یہاں کی خوبصورتی اور سیحات کے بارے میں بتائیں گے سرنگر منسپل کارپوریشن کے کمیشنر اثر امیر خان نے یہ باتیں کہیں انہوں نے آج یہاں پولو ویو مارکٹ کا دورہ کیا اور نیوز ایٹین سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرنگر شہر پوری طرح تیار ہے اور ان بین الاقوامی مہمانوں کی میزبانی کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ سرنگر سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے تحت تمام منصوبے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور شہر کو خوبصورت بنا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا شہر سیاد ثقافتی ورثے اور مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا ہے ہمارا شہر نوازی کی ہے ہمارا شہر ہیں توریزم، جیسے کلک بھی اس نوانید کل 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 ہسپٹالیٹی اور یہ ایک بائے ایک حال مسلطحیقی ہے آپ کا مجھے امریک سکتے ہیں یہ کلقیہ امریکہ ہے وقت اس محبیلے لیے تو جیسے جڑی گرومے شہری ہیں اسی سلسلہ میں ہمارے شہر یا جائن کے لیے تو ضرورت امریک ہے یہاں جو توریزم ورکنیس گروپ کی توریزم ہونی ہے ہمارے لئے خاص طور پر ہمارا شہر توریزم بیسٹ یہاں پہ جتنے زیادہ توریس آتے ہیں چاہے لکل توریس ہوں فورس توریس ہوں they run this economy they drive this economy اسی سلسلے میں this event will also be a big boost it will be a big you know all these delegates will be our ambassadors to the world about the kind of beauty the kind of tourism they can experience here in kashmir in sirin agar in particular in kashmir in jalo ساری چیزیں add ہوئی ہیں polo view it has become so lively and people are enjoying it has become a must come visit اسی طریقے سے ہمارا old zero bridge ہے ہمارا جو riverfront ہے جو rajbhag riverfront کل inaugurate ہوا اسی کے ساتھ ہماری باقی اتنے سارے historical places ہیں اپری محل جائیں نشاعت جائیں گرد نکل گارڈن جائیں پورا شہر جمہور کشمیر کے مشہور شیف سنجے رنگ کو کل اس کے آئی سی سی میں جی ٹوئنٹی مندومین کے لیے کھانا تیار کرنے کی ذمہ داری سوپے گئی ہے سنجے نے نیوز ایٹین کے ساتھ خصوصی باتشیت میں کہا کہ وازوان کی کئی اقسام کے علاوہ روایتی پنڈت کوئزن کے بہت سے ویڈڈش بھی ان مندومین کو پیش کے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ مسالجات اور کھانے کی خشبو پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور انہوں نے اس سمیٹ کو جے کے یوٹی کی ترقیق طرف ایک بڑا قدم قرار دیا آپ وازوان کی ساری ڈشز جانتے ہیں تو مجھے لگتا ہے مجھے آج اجازت لینی چاہیے اس بات کی کیا مجھے وہ منیو ڈسکلوز کرنا چاہیے یا نہیں لیکن ہاں ساری مین ڈشز وازوان کی اور ساری ہماری اچھی ویڈیٹیرین ڈشز ان کا خیال رکھ کے وہ کتنی تیکھی رہنی چاہیے اس میں کتنا تیل رہنا چاہیے اس کی اتنی فائنر ڈیٹیل میں جا کے کوشش وہ ہے کہ ایسا سب کچھ سارے آپ ہوں ہم ہوں جو ہیں ہم سارے ایسا کریں کہ یہ ایک ہنڈڈ پرسنٹ اپک ایونٹ ہو جائے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اف انڈیا اور گورنمنٹ اف جمہون کشمیر وہ کشمیری کزین کو ویسے ہی کئی سالوں سے بہت پرموٹ کرتی ہے میں خود اتنے دیشوں میں گیا ہوں پرموٹنگ کشمیری کزین تو وہ کوئی اور وہ دیکھیں وہ ہمارے کھانے کو آزمائیں وہ ذائقہ سمجھیں کھانا ایک وہ چیز ہے جس سے اگر دو دشمن بھی اگر اکٹھے ٹیبل پہ بیٹھے ہو اور کھانا اچھا ہو تو وہ دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ کھانا اچھا تھا سو اس لیے فود is a great source of bonding food is a great source of love تو یہ جو قویزین ہوتے ہیں یہ بہت پیار بڑھاتے ہیں اس لیے اتنا ہی زیادہ important ہوتا ہے کہ یہ اچھا بنے اس لیے ہماری کوشش ہے دل و جان سے کہ ہم جتنا اچھا بنا سکیں اتنا اچھا بنائیں تو یہ کہنا غلط نہیں میں امید کرتا ہمارا کھانا بھی ویسے ہی سجا ہوگا جی ٹوئنٹی سربراہی جلاس سے سیاحت سے منسلک شعبوں کو بھی فروغ ملے گا جس میں پیپر مشی کرافٹ سر فہرست ہے کاریگروں کو امید ہے کہ دستکاری کی برامدات میں اضافہ ہوگا کیونکہ گزشتہ کیونکہ ہمارے گھر میں چاچا کا کار کھانا تھا میرے بابا کا جو چاچا تھا اس کا کار کھانا تھا تو اس لئے گھر سے ہی وابستہ تھے کار کھانا ہمارا کام تھا تو اس لئے کھاندانی موروسی ہے اس لئے 42 سال ہوگئے مجھے بھی اس کے ساتھ ٹچ یہ بہت اچھا من کا ہو ایسا کچھ ہو یہاں پہ بھی کیونکہ آٹیزن کو اس سے فائدہ ہوگا اگر آٹیزن میرا یہی کہنا ہے کہ آٹیزن کو کچھ فائدہ ہونا چاہے کیونکہ آٹیزن بیچارے ایسے یہ کام کم ہو رہا ہے کیونکہ اس میں نیا کاریگر کوئی نہیں آیا کیونکہ جب ہمارے کچھ اٹھے مطلب آٹیزن کے لئے بات چیت اٹھے اس کے لئے یہاں کے ہینڈی کرافٹ کے لئے اٹھے اور میں شکر گزار ہوں موڈی صاحب کا بھی ہوں اس کا گورن صاحب کا بھی ہوں کیونکہ ان نے یہ پروگرام یہاں پہ کیا ہے تو میری کوشش یہی ہے کہ وہ کرے اس میں پاسپیٹ زیادہ سے زیادہ ہو اور کاریگر ان کو کچھ فائدہ ہو یہاں کے لوکل لوگوں کو کچھ فائدہ ہو کشمیر میں جی ٹوینٹی کے سلسلے میں مقامی لوگوں میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے لوگ اس جلاس کو سرکار کا چھا قدم بانتے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جلاس سے سب سے زیادہ یہاں کی سیاحت کو فائدہ ہو گا اور بین الاقوامی سطح کے سیاحت آنے کی رازتے کھلیں گے ساتھ ہی دیگر تامیرات کاموں کو لے کر بھی فائدے ہوں گے مقامی لوگوں کے کیا کچھ تاثرات ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں چیز کو جب اپنی حساب سے دیکھ اپنے ملکوں میں جا کہ وہاں بات کریں گے تو ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے انٹرنیشنل ٹوریزم بھی آئے گا ہمارا کلمرک ٹنگمرک لگتا ہے جیسے دولن کی طرح سجا ہو ہے جیسے تاج پہلے بنا ہوتا ہے اس میں وہ اتنے خوش ہے کہ جمہ کشمیر کا یہ کھتا دنیا کے تمام پلیٹ فارم بے شام کو چھایا رہے گا ہم اس ڈیولپمنٹ کو نئی سبو سے تعبیر کرتے ہیں کشمیر کل سے جی ٹوئنٹی ٹورزم سمیٹ کے تیسرے ایڈیشن کے نقاط کے لئے تیار ہے اس سلسلے میں تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ایمن دوپین کل دوپہر سرنگر کے ہوایی اڈے پر پہنچیں گے اور بعد سرنگر کے کئی مقامات کا دورہ کریں گے اس کی آئی سی سی میں سیاحتی کنفرنس کے نقاط جی ٹوینٹی کے حوالے سے تمام تر تیاریہ مکمل کر دی گئی ہیں اور لوگوں کو بھی کافی میٹنگ کا انتظار ہے جو کہ کل یہاں پہ ہونے جا رہی ہے ہمارے ساتھ بی جی بی کے سینئر پریزیڈنٹ اور جمہ کشمیر وقف بورٹ کے چیئر پرسن درکشا درکشا جی کیسے آپ جی ٹوینٹی سمیٹ کو دیکھ رہے ہیں کل بلا خریہ ہونے جا رہا پہ سینئر گورمنٹ نے ہمارے پرائی منصر صاحب نے ہمیں موکہ دیا ہے پہلی بار ہم نے 35 سال میں بہت غم دیکھ پریشانی دیکھ تین سال میں تیس سال کا جو گم تھا اس میں یہ مرحم کا کام کر رہا ہے اور جی ٹوینٹی نے اس میں واقعی میں ایک ایسا مرحم لگایا جو شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جن دیشوں نے ہمارے خلاف ایڈوائزری جاری کری تھی کہ کشمیر سیف نہیں ہے اب وہ خود چل کر کشمیر میں آ رہے ہیں یعنی ہر ایک عوام جو اس ٹوریزم سے جڑا ہوا ہے اس کشمیر سے جڑا ہوا ہے وہ آج اس کو خوش حالی کے طرف پہلا قدم دیکھ رہا ہے انہوں نے ہمیں پینتیس سال میں دکھ دیئے اور ان کے جو ہمارے یہاں پر پولیٹیشن میں آپ کو دکھائیں گے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آئی سی 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 میں آپ کو دکھائی دے گا سیکیورٹی کے کڑے انتظامات ہیں جو مرین کمانڈو سے مارکوز جسے کہا جاتا ہے وہ ڈالے کو گارڈ کر رہے ہیں اور انسج کمانڈو جو وہ باقی سرنگر سٹی جہاں سے ان ڈیلیگیٹس کو گزرنا ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور دیجیٹل جو ائر سرویلنس ہے اس کا پوری طرح انتظامات کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیامراز لگے ہیں یا پھر ہائی دیفنیشن درونز جو ہیں ان کا سہارا لیا جا رہا ہے یہ مانیٹر کرنے کے لیے کہ اس جو سمیٹ میں ہے کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش نہ کرے لیفٹرن گورنر منوط سنہانی ہفتے کو سرنگر میں جہلم راجباق ریور فرنڈ کا افتتح کیا سرنگر سمارٹ سٹی نے راجباق ریور فرنڈ کو ایک عالمی میار کی عوامی جگہ میں تبدیل کیا ہے اور دریا سے لوگوں کے رابطے کو مضبوط کیا ہے جہلم ریور فرنڈ تاریخ دل جیل کو سخت مقابلہ دے رہا ہے کیونکہ ملک بھر سے سیئیہ سیلفی پوائنٹ پر تصویریں کلک کرتے رظر آ رہے ہیں سائیکلنگ پورا ورڈ کا ٹور ان کو آنا چاہے کشمیر کیونکہ نیجری خدا نے ایک خوبصورتی دیا ہے کیونکہ یہ تو آٹی چلو ٹائم پر ہونے چاہے کہ ہمارے رون لگ بڑی ہم لوگ ریبر فرنڈ ویو پہ ہیں اور یہاں پہ کافی چینجج دیکھنے کو ملا ہے یہاں پہ سائیکل سٹرنڈ بنایا گیا ہے سیلفی پوائنٹ ہے یہاں پہ پہ بہت سارے پھول اور فلاور لگائے گئے ہیں جس میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی ٹوریش چاہتے تھے وہ سب ڈیل کی کنارے یا اسی سائٹ چاہتے تھے اب کیا ہوگا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹوریش کے لیے ایک یہ بھی ٹریپ پوائنٹ ہو گیا یعنی یہاں بھی آ کر کے آپ گھوم سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جی ٹونٹی کے ریگارڈنگ تو یہاں کافی ڈیولوپمنٹ ہوا وہیسے ڈیولوپمنٹ تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن جی ٹونٹی کے ریگارڈنگ دیکھا جائے تو کافی یہ جتنی بھی روڈ تھی پرانے وہ سب اس کو انیگریٹ کیا گیا پھر یہ سائیکل پہد بنایا گیا بگل میں اور اور تو سائیکل سٹینڈ ہے یہ ساری چی جائے ملی